اگر امریکہ سمجھتا ہے کہ اس طرح خطہ جہوری ہتھیاروں سے پاک ہو جائے گا تو اس کی بھول ہے شمالی کوریا وہی کرے گا جو اس کے لیے بہتر ہوگا دوستی کو کمزوری نہ سمجھا جائے سالوں سے چلنے والی دشمنی میں دوستی کی ایک کرن پیدا ہوئی تھی لیکن شمالی کوریا اور امریکہ کے درمیان پھر ترقی پیدا ہو چکی ہے نئی پبندیاں آئیت کیے جانے پر شمالی کوریا پھر امریکہ سے نراز ہو گیا شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ سمجھتا ہے کہ اس طرح خطہ جہوری ہتھیاروں سے پاک ہو جائے گا تو اس کی بہت بڑی بھول ہے شمالی کوریا وہی کرے گا جو اس کے لیے بہتر ہوگا دوستی کو کمزوری نہ سمجھا جائے شمالی کوریا نے امریکہ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ نئی پبندیوں کی صورت میں ماضی کا تنازع دوبارہ سے شروع ہو سکتا ہے شمالی کوریا وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ پبندیاں سخت کر کے اور دباؤ بڑھا کر وہ شمالی کوریا کو جہوری ہتھیار ختم کرنے پر مجبور کر سکتا ہے تو یہ اس کی خامکھیالی ہے امریکہ نے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے الزام میں شمالی کوریا کے تین سینئر حکام پر پبندی آئیت کی ہے یاد رہے کہ کچھ ماہ قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم اور شمالی کوریا کے صدر کم جانگ ان کی ملاقات ہوئی تھی کہ حالات ہی کیے جائیں گے لیکن اب پھر حالات پشیدگی کی طرف جا رہی ہیں